ریڈیو جیت دستان اور ایک دھماکے دار ٹیم اس میں انٹر کرنے والی ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں صاف طور پر فلمی انداز میں انٹر در ڈریکن یہ ڈریکن ہے جس کو ہرا پانا بہت مشکل ہے میں آج جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج حالت یہ ہے کہ ابھی تک کہ کرکٹ کی جب سے بھارتی ٹیم نے کرکٹ کھیلنا شروع کیا جب سے بھارت کی ایک آدھیکاری ٹیم بنی ہے جب سے بھارت نے انتر آسٹری کرکٹ کونٹس میں بھاگ لینا شروع کیا اب تک کی سب سے جوڑ دار ٹیم ہے یہ جو جا رہی ہے ورلڈ کپ میں آپ یہ سوچ کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک دن پہلے یعنی کی سولہ تارک کو نہیں پندرہ تارک کو بہت بری طرح سے دکھی رام بن کے ہاری انڈیا کی ٹیم جی ہاں ہار گئی کوئی بات نہیں چنتہ کی بات نہیں لیکن وہ ایک پریوک تھا کیونکہ وہ پریوک تھا یہ دیکھنے کے لئے کس بولر پر وشواس کیا جا سکتا ہے کس بیٹس میں ان کو لگایا جا سکتا ہے کس کو واپس لائے جا سکتا ہے کس کو ضرورت پڑھنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس لئے اگر بانگلہ دیش سے بھارت کی ٹیم ہار گئی تو بلکل چنتہ کی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ ایکسپیرمنٹ تھا اس ایکسپیرمنٹ کا فائدہ ہوا اگلے ہی میچ میں جو فائنل تھا سترہ یعنی سنڈے کو جو مہا مقابلہ تھا کرکٹ کی اس ٹیم سے شری لنکا جو بہت اچھا کھیل رہی ہے اس نے پاکستان کو انڈیا کو اور دوسری ٹیموں کو سنکیت دیا کہ ہم اپنی اپستیتی درز کرانے ورلڈ کپ میں نہیں آ رہے ہیں ہم کچھ کرد دکھانے آ رہے ہیں جی ان میں دم ہے باولنگ ہو چاہے بیٹنگ ہو چاہے فیلڈنگ ہو لیکن آؤٹ کلاس کر دیا انڈیا نے پچاس رن پر دھریاں بکھیر دی بارہ رن پر چھے وکیٹ کر دی کمال کر دیا لوگ حیران رہ گئے دانتوں تلے انگلیاں دبالی دنیا کے کرکٹ پریمیوں نے لوگ دیکھتے رہے گا آپ کے فار فار کے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے مہا بھارت کی یاد آگئی جب دہتراشت کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا دھر تلاشت کے طرح ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے یہ سندیش تھا جو بھارتی ٹیم نے دیا کہ ہم یہ ہیں ہماری طاقت یہ ہے ہماری کشمتہ یہ ہے صرف ایک بولر کے بات نہیں کر سکتے ہم صرف سراج کے بات نہیں کر سراج نہیں تو کمال کیا آپ باقی لوگوں کو بھی دیکھیں بیٹسمن شممنگل کو دیکھیں آپ ہمارے آل راؤنڈر پنڈیا کو دیکھیں آپ ہمارے دوسرے بیٹسمن کو دیکھیں چاہے روہد کی بات کیجئے چاہے آپ بات کیجئے شممنگل کی چاہے آپ راہل کی بات کیجئے یا کھولی کی بات کیجئے اس زمیں یہ جو ٹیم ہے ہمارے آل راؤنڈرز کی سپنرز کی بات کیجئے نیچے تک اوپر سے نیچے تک بیٹنگ لائن اپ بہت مجبوط ہے آل راؤنڈر ملا کر کے بولنگ تو لا جواب ہے کوئی شک نہیں اکشر بھی ہے اس کے علاوہ سراج بھی ہے شمی بھی ہے جنے جا بھی ہے اور سب سے زمارے دوسرے کی کل دیپ بھی ہے کونسی ٹیم یہ طاقت رکھتی ہے یا مادہ رکھتی ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے حیرانی کی بات یہ ہے جو چنتہ کی بات دوسری ٹیموں کے لئے ہوگی پچاس سو ور کا کرکٹ ہے یعنی کہ ضروری نہیں فٹا فٹ مار کر کے اس پار اس پار نہیں کرنا ہے سمجھداری سے کھیلنا ہے اور سمجھداری سے کھیلتے ہوئے جب آگے بڑھتے ہیں اچھے بیٹسمن تو وہ اپنے لائے پا لیتے ہیں اور زوردار کھیلتے ہیں ایسی اس طریقے میں ففٹی ففٹی جو کا بہت کڑک کمپوٹیشن ہوگا لیکن بھارت کیا کرے گا اگر اس کو وائٹ بول بھی لگئی شروعات میں فیلڈنگ بھی لگئی تو پھر دھریاں بکھر جائیں گے سامنے والے ٹیم کے بالکل اس طرح سے جیسے یہ ہوا ابھی تک نیریٹیو یہ سیٹ ہو رہا تھا کہ پہلے بیٹنگ کر کے جبردر سے سکور دیا جا سکتا کیونکہ دباؤ نہیں رہے گا اور اس کے آباد بالنگ سے اس کو ڈیفنڈ کیا جا سکتا ہے اس سکیور کو سامنے والے ٹیم کو اس کے پہلے آؤٹ کر کے ان لیکن انڈیا نے نیریٹیو چینج کر دیا کہ اگر آپ کے بالنگ میں دب ہیں تو شروع میں یہ آ کر کے سامنے والے ٹیم کو اتنی بری طرح سے تابڑ توڑ طریقے سے وکٹ توڑ طریقے سے آؤٹ کلاس کر کے میدان سے باہر بھیج دیجئے تاکہ بعد میں آپ کے دو بلے با جائیں سارا اسکور بنا کر بڑی شان سے واپس سلے جائیں اور سامنے والا دیکھتا رہ جائے اور سامنے والے جتنے دیکھ رہے ہیں دنیا میں وہ بھی دیکھتے رہ جائے جی ہا ورلڈ کپ انڈیا کی ٹیم کیلئے اس بار ایک اتحاس رچنے والا ہے میں دوستو آپ سے کہوں گا کہ پندرہ میچ جو انڈیا کھیلنے والی ہے تیس ستمبر چاہے وہ پریکٹس میچ کیوں نہ ہو آپ ایک بھی بسمت کیجئے گا آپ اس بار دیکھے گا آپ کی انڈیا آپ کے لئے آپ بھی مان کا وشہ بننے والی ہے ٹیم انڈیا اور ہر میچ جبردست ہونے والا ہے ٹیم انڈیا نہ صرف جیتنے والی ہے بلکہ ایتحاس رچنے والی ہے تیار ہو جائیں ورلڈ کپ کے لئے چھوٹیاں لے لیجے چاہے جس طرح سے میریج کیجئے آپ کو بیچ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ بہت کچھ مس کر جائیں گے چلتا ہوں پھر بھی لوگا آپ سے ریڈیو ہندوستان پر ریڈیو کرکٹ میں پھر بات ہوگی یاد رکھیں کرکٹ مطلب ریڈیو ہندوستان رام رام جی